اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیئیت سے ہوں گے یہ میرا وی لاغ ہے ڈے فور ان شکاگو اور آپ ویدر دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ہے اور میں لیک مشیگن کے پاس ہوں اس وقت اور یہاں پہ جو ہے ڈیفرنٹ کمپنیز کی کروزز چلتے ہیں تو آج کا جو ہے ہمارا پلان وہ کروز رائٹ کا ہے تو یہ فرس لیڈی کروز ہم نے بک کیا تھا تو ابھی ہم ویٹ کر رہے تھے اپنی کروز واپس آنے کا تو یہ کروز کے اندر کا پورشن ہے سارا یہاں پہ یہ ٹیبل شیئرز ہیں کیفیٹ ایریا بناوا ہے آپ یہاں سے چیزیں لے کے یہاں بیٹھ کے انجوائے کر سکتے ہیں اور یہ کروز کے اوپر کا اوپن ایریا ہے یہاں پہ یہ چیئرز رکھیمی ہیں جہاں پہ آپ کو گائیڈ جو ہیں وہ سب بتا رہے ہوتے ہیں جو راستے میں یہ ساری رائٹ اور لیفٹ پہ ہسٹوریکل بیلڈنگز آ رہی ہوتی ہیں ان کے بارے میں اور یہ ایک کروز ہے جو کہ واپس آ رہا ہے اپنے ٹرپ سے ہو کے تقریباً ایک گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے اس پورے ٹرپ کا اور آپ کو جو بیلڈنگز آتی ہیں ہسٹوریکل ان کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں اور بڑا مزہ آتا ہے اس کو دیکھنے میں اور اتفاق سے آج کے دن جو تھا ویدر سنی تھا لیکن اچانک سے جو ہے کلاوڈی ویدر ہو گیا اور بارش بھی ہونے لگی تھی تو آپ میرے ساتھ رہیے اس کروز پہ سب سے پہلے یہ ہماری گائیڈ ہے یہاں پہ جو کہ ہمیں پورے ٹرپ پہ گائیڈ کریں گی یہاں کے ساری بلڈنگز کے بارے میں اس کی ہسٹریز کے بارے میں لیکن سب سے پہلے یہ ہمیں بتا رہے ہیں سیپٹی میجرز کہ اگر خدا نہ کرے لائف جیکٹس کی ضرورت پڑے تو وہ کہاں رکھی ہیں اور کوئی امرجنسی سچویشن ہوتی ہے تو ہمیں اس میں کیا کرنا ہے تو یہ سب ہے اس کے بعد ہمارا کروز سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ میرے ساتھ رہیے آپ کو بھی مزہ آئے گا اور کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کروز ٹپ میرے ساتھ کیسی لگی اور اب یہ ہمارا کروز چل پڑا ہے اور بڑا مزہ آ رہا تھا شروع میں میں اوپر ہم بیٹھے تھے لیکن جب بارش ہونے لگی اور سردی بھی تھوڑی ہو گئی تھی تو پھر ہم نیچے چلے گئے تھے یہ اوورہیڈ بریج ہے جو کہ لیک مشیگن کے اوپر سے جا رہا ہے یہ کام ٹاوری ہے یہاں پہ یہ کام ٹاوری ہے یہاں پہ کام ٹاوری ہے کام ٹاوری ہے سب سے اچھی بات ان کانٹریز کی مجھے یہی لگتی ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی پہ گھومنے پھرنے کی جگہ ہو مال ہو یا کوئی بزنس ڈاور بنتا ہے پارکنگ کا جو مسئلہ ہے اس کو پہلے دیکھا جاتا ہے چیہ اٹھا ہے یہ کام ٹاوری ہے چی اللہ کی طور کا بہیک حیات کرoid چیل دوسی میں نے پہنے پہنے کی بھی ета کو پپک ر کسیتamis تو کام ٹاوری machen کہ جڈی کار negatively کی صورت ٹاوریوب uan جوجہ تینے چیزا کبھی چیزا موسیقی 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 اور اب جو ہے دوبارہ سے بارے شروع ہو چکی تھی اس لیے ہم لوگ لوگ پورشن میں آ گئے ہیں اور لوگ تو اوپر بھی انجوائی کر رہے تھے کافی مزہ آ رہا تھا لیکن میرے ساتھ بیبی تھا اس لیے مجھے اس کو سیف کرنا تھا تو اس کی وجہ سے نیچے آنا پڑا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کا فلو جو ہے وہ بھی کتنا مزہدار لگ رہا ہے اور یہ اب ہم جو ہیں واپسی کی طرف ہیں جہاں سے ہمارا کروز ٹریپ سٹارٹ ہوا تھا وہیں پہ یہ جا کے ختم ہوگا اور پھر جو ہے انہوں نے جو ہے آگے لیک میشیگن کی جو دورز ہیں وہ بند کر دیئے تھے بیکز پانی کا فلو اتنا تیز ہو رہا تھا تو جو یہ ساری شپس تھی بورٹس تھی سب جو پرائیوٹ تھیں یا جو کروز ٹریپ کی تھیں یہ سب جو ہیں ایک لائن میں آپ کے کھڑی ہو گئی تھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ بھی ہمارے پیچھے سمجھیں ایک طرح سے پارک ہو رہی ہے بورٹ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو آپ کو وائٹ کلر کی ایک اور بہت نظر آ رہی ہوگی وہ بھی جو ہے وہ لائن میں لگنے کی لئے آ رہی تھی کیونکہ آگے جو تھا دور بند تھا میں ابھی آپ کو وہ دور بھی دکھاؤں گی جو انہوں نے بند کیا ہوا تھا پانی کے فلو کی وجہ سے یہ وہ دور ہے آپ کو سامنے جو دکھ رہا ہے یہ انہوں نے بند کیا ہوا ہے پانی کے فلو کی وجہ سے اور سب بورٹ جو ہیں یہاں پہ وائٹ کر رہی ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارا کروز جو تھا وہ ایک گھنٹے سے زیادہ کا ہو گیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کا فلو اور اب یہ جو دور ہے یہ تھوڑی دیر میں کھلنے والا ہے آہستہ آہستہ یہ کھل رہا ہے تو یہ کھلے گا تو پھر انشاءاللہ ہم آگے کی طرف جائیں گے پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ آگے بھی کتنا پانی کا فلو ہے یہ سب لوگ ویٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا بھی ٹائم جو ہے وہ کافی یہاں پہ ویسٹ ہو گیا تھا اس کی وجہ سے فائنلی گیٹ اوپن ہوا اور ہمارے جو کروز رائٹ ہے وہ آگے کی طرف بڑی تو آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کا فلو کتنا تیز ہے اور بڑا مزہ آ رہا تھا دیکھنے باہر کی طرف اگر آپ کھڑے ہوگے اس کو انجوئے کریں یہ دیکھیں کتنا پانی ہے اور کتنی اس میں ویبز آ رہے ہیں یہ نیوی پیر ہے اس پہ جانا میرا جو ہے وہ رہ گیا تھا انشاءاللہ نیکس ٹائم ضرور جاؤں گی کیونکہ ویادر کی وجہ سے ہمیں اپنے کچھ پلانز جو تھے وہ پوسپونٹ کرنے پڑے اور پرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ بھی کافی میٹ اپ تھا تو اس وجہ سے تھوڑا گھومنا پڑنا کم کیا اس بار لیکن انشاءاللہ نیکس ٹائم ضرور کریں گے اور آپ کو بھی میں اپنے ساتھ ہر جگہ جو ہے وہ لے کے چلوں گی تھا کہ آپ لوگ بھی انجھوئے کریں یہ آپ ویو دیکھیں کتنا خوبصورت ہے اور اس وقت کوئی دوپہر کے تین ساڑھے تین بجی کا یہ ٹائم ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ شام ہو رہی ہے تو سمجھیں کہ یہ گھٹا آگئی دن دھل رہا ہے لیکن یہ دوپہر کے تین ساڑھے تین بجی کا وقت ہے اور تکتر بن چار بجے پھر واپس سے جو ہے وہ سورج نکل آیا تھا اور لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہی ویدر تھا یہاں پہ جو میں نے بھی کیپچر کیا ہے یہ لائٹھاوس ہے امید کرتے ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی آپ نے میرے ساتھ انجوائی کیا ہوگا کروز ٹرپ تو اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیس کومنٹ ضرور کیجئے گا اپنے فرنس اینڈ فیملی میں اس کو شیئر بھی کیجئے گا اور اگر میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس اس کو سبسکرائب کیجئے گا تھانکیو فر واشنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ